بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے بارے میں بنیادی اور ضروری معلومات قرآن کریم منبع العلوم ہے تمام علوم کا سرچشمہ ہے شاعر کہتا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی تمام علوم قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں دنیا میں جتنے ہمیں علوم اور فنون کی شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ سب قرآن کریم کے مرہونی منت ہے اور ان سب کا سرچشمہ قرآن کریم ہے قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے قرآن کریم سے متعلق علوم ہے علم تجوید علم تفسیر الفاظ سیکھنے کو علم تجوید کہتے ہیں اور معانی سیکھنے کو علم تفسیر کہتے ہیں کل صورتیں ہیں ایک سو چودہ مکی صورتیں ہیں چھ آسی اور مدنی صورتیں ہیں اٹھائیس مکی صورت مفسرین کے ہاں وہ کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی جہاں کہیں بھی نازل ہوئی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے کل آیات ہیں قرآن کریم کے اندر چھ ہزار چھ سو چھیا سٹ یہ ام المؤمنین عدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور جو جمہور نے اختیار کیا ہے چھ ہزار چھ سو چھیا سٹ کل پارے ہیں تیس اور کل رکو قرآن کریم کے اندر جو کتبی فتاوہ میں لکھے ہیں وہ ہیں پان سو چالیس لیکن موجودہ قرآن کریم کے جو نسخیں ہمارے ہند و پاک میں چھپتے ہیں قرآن کریم کے رکوات کی تعداد اس میں بنتی ہے پان سو اٹھاون اور جو رکو ہے اس کا مخفف ہے عائن عائن لکھا ہوتا ہے عائن کے ساتھ تین ہنسے ہوتے ہیں ایک عائن کے اوپر ہوتا ہے ایک عائن کے درمیان میں ہوتا ہے اور ایک عائن کے نیچے ہوتا ہے اوپر کا جو ہنسہ ہے وہ سورت کی تعداد بتاتا ہے سورت کے رکو کی تعداد یعنی اس سورت کے اندر اتنے رکو ہو گئے بیچ کا ہنسہ بتاتا ہے اس رکو کے اندر آیتوں کی تعداد کہ یہ جو رکو مکمل ہوا ہے اس رکو کے اندر کل آیتیں کتنی تھی اور نیچے کا ہنسہ بتاتا ہے پارے کا رکو کہ یہ جو پارا چل رہا ہے اور یہ جو رکو مکمل ہوا اس پارے کے اندر کل کتنے رکو تھے سجدیں ہیں چودہ منزل یا احزاب حزب یا منزل یہ ہیں سات حزب یا منزل کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں عام طور پر معمول یہ تھا کہ چونکہ قرآن کریم سے تعلق تھا محبت تھی شوق تھا تو سات دن میں قرآن کریم کی تلاوت عام طور پر وہ مکمل کر لیا کرتے تھے تو وہ سات دنوں کے عساب سے انہوں نے سات منزلیں مقرر کی تو وہ جو سات منزلیں ہیں وہ آج تک معروف اور مشہور ہے کل الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر اسی ہزار کے لگ بھگ انتر ہزار بھی لکھیں اٹھتر ہزار بھی لکھیں ستتر ہزار بھی لکھیں لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد بنتی ہے اسی ہزار اور مقرر الفاظ نکان لے کے بعد الفاظ بچتے ہیں سترہ ہزار یعنی جو لب بار بار قرآن کریم میں آتے ہیں جیسے لفظ اللہ ہے یا اسی طریقے سے جیسے الحمدو ہے الرحمن ہے الرحیم ہے یہ بار بار قرآن کریم کے اندر اس طرح کی الفاظ آئے ہیں ان کو کہتے ہیں مقرر الفاظ ڈبل الفاظ بار بار آنے والے الفاظ اگر ان الفاظ کو نکالتے ہیں تو کل الفاظ بچتے ہیں سترہ ہزار اور عربی گرامر سیکھنے کے بعد عربی گرامر مکمل نہیں کچھ اصول سیکھنے کے بعد قرآن کریم کے الفاظ بچتے ہیں چار ہزار پان سو ساڑھے چار ہزار الفاظ بچتے ہیں عربی گرامر کے دو حصے ہیں ایک صرف ہے اور ایک نہ ہو ہے علم صرف علم نہ ہو علم صرف کس کو کہتے ہیں الفاظ بنانے کو کہتے ہیں صرف الفاظ بنانا الفاظ بنانے میں جو غلطی واقع ہوتی ہے علم صرف کا کام ہے اس غلطی سے بچانا الفاظ بنانے میں جو غلطی ہوتی ہے ان غلطیوں سے بچانا علم صرف کا کام ہے اور نہ ہو کا کام ہے الفاظ جوڑ کر کے جملے بنانا اور جملوں کو جوڑنے میں بنانے میں جو غلطی واقع ہوتی ہے نہ ہو کا کام ہے ان غلطیوں سے بچانا سیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب کلام عرب میں جملوں میں جو غلطی واقع ہوتی ہے کہاں زبر ہونا چاہیے رفع ہے اور نصب ہے کہاں پیش ہونا چاہیے کہاں زیر ہونا چاہیے یہ ہے علم نحو کا کام تو یہ کچھ بنیادی معلومات تھی قرآن کریم کے حوالے سے جو میں نے آپ ادرات اور خواتین کے سامنے رکھی جزاکم اللہ و حسن الجزا